بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اونچ نیچ کا شکار ہمیشہ رہے لیکن پچھلے بیس سال سے یہ تعلقات جو ہیں یہ مرکوز تھے صرف ایک جگہ پہ اور وہ افغانستان کا فساد تھا افغانستان کا جھگڑا جہاں امریکہ بذر تھا کہ وہ فوج کشی کے ذریعے افغانستان نے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر سکے پرابلم یہ تھی مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپرپار ہونے کے ناتے اس نے اپنی کمزوریوں کو کبھی نہیں پہچانا اور الزامات دوسروں پہ آیت کیے کبھی اپنی غلطی کو تصریم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی تاریخ سے سیکھا اسی جنگ میں جو کہ افغانستان میں شروع بھی پاکستان نے ساتھ دیا پاکستان تحادی تھا لیکن تین چار سال کی جنگ کے بعد پاکستان نے بارہا امریکہ سے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمیں اپنے اپجیکٹب بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں کیونکہ طالبان کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی افغانستان پہ ایک طرح کا قبضہ ہو چکا تھا اور امریکہ نے ڈیولمنٹ ورکس وغیرہ شروع کیے پاکستان کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ بالاخر ایک دن امریکہ یہاں سے جائے گا اور اگر امریکہ پہلے کی طرح جس طرح سویٹ یونین کے ساتھ جنگ کے بات ہوا افغانستان کو ایک ٹرمائل کی شکل میں چھوڑ کے جائے گا تو اس کا خمیاتہ پاکستان بھوگتتا رہے گا ہم نے پہلے بھی جب سویٹ یونین اور افغانستان کی جنگ تھی اس میں ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا لیکن جس دن فتح نصیب ہوئی امریکہ اسے دن وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد کے حالات آج دن تک پاکستان بھوگتتا رہا چاریس ہزار چاریس لاکھ کے قریب ریفیوجیز افغان ریفیوجیز ہمارے ملک میں آ گئے اور وہ یہاں بیٹھے رہے اب ٹاپ چینرل فرینک میکنزی جو کہ دوہزار انیس سے لے کے دوہزار بائیس تک سینٹل کمانڈ کے کمانڈر تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں ابھی اعتراف کیا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان میں جو کچھ کہتا رہا بہت درست تھا اور ہماری وہاں پہ ناکامی ہوئی افغانستان میں اور غالباً اعتراف اندر یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کی بات کو نہ سمجھا نہ مانا فرینک میکنزی نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ سے یقین تھا کہ بلاخر امریکہ یہاں سے بھاگے گا یا امریکہ یہاں ٹھہرے گا نہیں اور یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان اپنی پالیسی کو درست کرتا رہا یا اس نے پالیسی میں تبدیلیاں کی میکنزی نے جنرل میکنزی نے ان بی سی ٹیلوین کو یہ انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بلاخر ہم چلے گئے ہم نے چھوڑا اور پھر وہ بھی ابتری میں امریکہ بڑی ابتری میں پچھلے سال آگست میں نکل کے گیا افغانستان سے تو انہوں نے کہا کہ یہی چیز تھی جو پاکستان محسوس کرتا تھا ایک چیز انہوں نے کہی اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے طالبان نے پاکستان کے اندر اپنے لیے سیف ایونس بنا کر رکھی ہوئی تھی یعنی ان کے رہنے کا وہاں انتظام تھا اور یہ امریکہ کا ایک مسئلہ تھا جو امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے حل نہ کر سکا میں اس لیے چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک وقت تھا کہ نوٹھ وزیستان سے ہر طرح کے طالبان جو ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے تھے اس میں افغان طالبان بھی موجود تھے اس میں پاکستانی طالبان جو کہ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے ہم چاہتے تھے کہ یہ لوگ سارے یہاں سے کلیر ہوا ان کو ختم کر دیں لیکن بدقسمتی یہ کہ پاکستان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے سات ایجنسیز جو کہ کے پی کے ساتھ تھیں ہمارے سات قبائلی علاقے ان سب میں یہ ٹیرزم تھا اور پاکستان ایک طرف سے شروع ہوا جہاں آپ نے دیکھا کہ لوردیر ہوا یا باجور ہو گیا سوات وغیرہ یہ تمام علاقے باری باری کلیر کیا اور پھر آخر میں آکے ہم نے نورتھ وزیستان کو کلیر کیا دوسری طرف پاکستان یہ محسوس کرتا تھا کہ پاکستانی طالبان بھاگ کے افغانستان چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ پاکستان کے خلاف ایکشن کرتے رہتے ہیں وہاں ان کو افغانستان میں سیف ایونس ملی ہوئے ہیں اس کا امریکہ کچھ نہیں کرتا اور لازمان پھر یہ سوچ ذہن میں آتی تھی کہ اگر پاکستانی طالبان جو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں ان کو افغانستان میں چھپنے کی جگہ مل سکتی ہے وہ وہاں رہ سکتے ہیں تو افغانی طالبان تو ہے ہی افغانستان کی ان کو چھپنے کی جگہ کیوں نہیں مل سکتی سو یہ الزام لگانا پاکستان پہ کہ پاکستان میں ان کے لیے سیف ایونس تھی یہ خلط تھا لیکن امریکہ بھار صورت اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا رہا اور ہمیشہ اس بات کا شکوا کرتا رہا ایک وقت آیا کہ جب امریکن سینیٹرز وغیرہ یہاں آئے اس میں ایک دفعہ جو بائیڈن بھی آئے یہاں پہ اور پاکستان نے ان کو آفر کیا کہ جناب یہ ہمارے ہیلیکاپٹر ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں تالبان ہیں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی نا آپ کو آپ کو آپ کی انٹیلیجنس نے بتایا نا تو انٹیلیجنس نے بتایا اگر پاکستان میں ہیں تالبان افغان تالبان تو وہ کہاں پہ ہیں یہ آپ ہیلیکاپٹر لیں اور جہاں آپ کا جی چاہتا ہے وہاں جائیں جا کے دیکھ لیں اگر وہاں پہ واقعی تالبان ہیں تو آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر ہم ذمہ دار ہیں لیکن یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا لیکن ایک 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 اس طرح کا آئیڈیا فلوٹ کر کے رکھا اور ہمیشہ پاکستان پہ پریشر رکھا کہ پاکستان نے تالبان کو پناہ دے کے رکھی ہوئی اب اگر آپ اس ساری کھیل کو دیکھیں تو اس میں آپ پیچھے چلے جائیں جب وہاں جنگ شروع ہوئی جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ تو پاکستان نے یہاں سے القاعدہ کے لوگ اور ایون تالبان کو پکڑ پکڑ کے دیا امریکہ کو جو انہوں نے جتنے بھی لوگ انہوں نے گوٹنامو بے میں رکھے ہوئے تھے وہ وہی تھے جن کو پاکستان نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا اس میں تالبان بھی تھے یہاں تک کہ ہم نے ایک ایسا گھٹیا اور خلط کام کیا کہ افغان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف جو یہاں موجود تھے اس کو بھی پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تالبان کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سفیر تک کو پکڑا رہے تھے ان کو سو امریکہ جھوٹ بولتا ہے یہ اپنے مقاصد اپنے مطلب کے لیے کوئی سٹوری گھڑ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں پاکستان نے ان کی مدد کی پورے دلوجان سے اور ہر طرح کے لوگوں کو پکڑا ٹیرزم کو ختم کرایا ادھر ان کے حوالے کی ایک قیدی لیکن پاکستان کے ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جنگ اس طرح ساری عمر نہیں چل سکتی آپ کو کہیں نہ کہیں آکے مذاکرات بات چیت کرنی ہوگی ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ہم اتحادی ہیں ہمیں کانفیڈنس میں لے کہ آخر آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے اسامہ بن لادن بھی مار دیا پھر بھی آپ جانے کو تیار نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو اینڈ گیم کی طرف آپ آئیں پاکستان پوچھتا رہا لیکن امریکہ نے کبھی اپنی اینڈ گیم نہ بتائی اگر آپ اتحادی ہیں اور آپ سے یہ خفیہ چیزیں رکھی جائیں اور اتحادیوں کو یہ شک ہو کہ آپ ہمارے افغانیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے افغان طالبان کو ہمارا دشمن بنا کے خود آپ گھر چلے جائیں گے تو ہماری جیوگرافیہ جیوگرافیائی صورت تو نہیں بدلے گی وہ تو ہم یہی رہیں گے افغان اور افغانستان اور ہم ہم سایہ ہیں امریکہ ادھر ہے دور جا کے بیٹھ جائے گا اور ہم لڑتے رہیں گے ہم یہاں پہ اپنی دشمنی پالتے رہیں گے تو ہم کیوں کریں یہ سو ہمیں امریکہ کو کانفرنس میں لینے چاہیے تھا میں بتانے چاہیے تھے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں بتایا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ پاکستان نے اپنی پالیسی بدلی اور پالیسی میں پھر تبدیلی یہ تھی کہ اب ہم افغان تالبان وغیرہ کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے وہ جانے اور یہ جانے کیونکہ ہمیں پاکستانی تالبان جو ٹی ٹی پی تھی اس کے خلاف لڑنے سے ہی فرصت نہیں تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتنا مضبوط اور اتنا بڑا گروہ بن گیا کہ پاکستان اس کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گیا یہ وہ کہانی تھی جو کہ ہمیں جس نے سنیج پہ پہنچایا لیکن امریکہ بھار صورت امریکہ ہے اس نے کچھ نکچ اپنی کہانیاں گھڑ کے تو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے اپنی قوم کو مطمئن کرنا ہے اس میں جو انہوں نے ایک دو اور اطراف کیے وہ بڑے امپورٹنٹ اور یہ بھی غلطیوں کے اطراف ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کی ڈیولمنٹ کا کام شروع کیا ہم نے سوچا کہ شاید جس طرح ہم اپنے ملک میں ڈیولمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کی لیکن وہ موڈل وہاں چلانے اسی طرح ہم نے افغانستان میں امریکی ٹائپ کی جمہوریت اور وہ جو جو امریکہ کے آپ کہہ لیجئے کہ طرز زندگی ہے یا وہاں کی معاشرت ہے اس کو یہاں پہ لانے کی لانے کی کوشش کی وہ بھی چلی نہیں اور ہمارے لیے یہ چیزیں جو تھیں یہ خرابی کا باعث میں نہیں اور ہم ناکام ہوئے بات یہ ہے کہ ہر ملک کسی دوسرے ملک کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا وہاں کے جغرافیائی حالات وہاں کے تمدن تہزیم وہاں کے جو کچھ بھی قبائلی علاقے ہوں تو قبائلی رسم و رباد یہ چیزیں آسانی سے جاتی نہیں ہیں اور اگر جائیں تو وہ خود اپنی مرضی سے وہ لوگ ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہیں تو ہوگا ورنہ نہیں ہوتا لہذا یہ امریکہ کی غلطی تھی کہ وہ اس جنگ ستا علاقے میں سڑکیں یا کچھ بنانا چاہتے تھے جو کہ کچھ عرصے بعد تباہ ہو جاتی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک طرف تو طالبان چھائے ہوئے تھے دوسری طرف ٹھیکے داروں کے کام تھے اور امریکی ٹھیکے دار پیسہ بنا رہے تھے اس میں دبا کے اور جہاں تک عورتوں کے حقوق اور اس کے نام پہ آپ نے افغانی موڈل کو بگاڑ کے تو اپنی قسم کا موڈل وہاں پہ لگانے کی کوشش کی تو وہ آج آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا ہم ناکام ہوئے وہ مانتے ہیں کہ ہم اس لیے ناکام ہوئے کہ ہم نے وہاں پہ نیشن بیلڈنگ وغیرہ کا قصہ شروع کر دیا جو ہمارا کام نہیں تھا ہم نے وہاں پہ افغان سوسائیٹی کو بدلنے کی کوشش کی جو بدلے جا نہیں سکتی تھی اور اب آکے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو باہر سے آکے کوئی گورن نہیں کر سکتا اس کے اوپر مغربی موڈل نہیں لگ سکتا تو اب شکست کھا کے مار کھا کے یہاں سے نکل کے اگر آپ کو حقائق کا پتہ لگ گیا ہے تو چلیے آج ہی سے ہی کہ آپ اس تاریخ سے کچھ شیکھ لیں اور دوبارہ خود اپنی قوم کو اور دنیا کی دوسری قوموں کو ایسے حالات میں نہ دھکے لیں جہاں وہ اس قسم کی جنگ میں پھنس جائیں جس میں خون خرابہ تو بہت ہو لیکن حاصل کچھ نہ ہو آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقا 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 موسیقا